سیتاپور کی محولی کوتوالی علاقے میں باغ نے ایک بار پھر دہشت فیلائی ہے اس بار دو گاؤں میں باغ نے دہشت فیلائی ہے ایک گاؤں میں گرامیلوں نے باغ کی حلچل دیکھی وہیں دوسرے گاؤں میں باغ نے ایک بیل کو نشانہ بناتے ہوئے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جس کے بعد آس پاس کے علاقے کے لوگ خوف زدہ ہیں پوری جانکاری کے لیے ہم سیدھے فون لائن سے جڑتے ہیں آئندیا کے محولی سماداتا سرویش مشرا جی کے پاس تو سرویش جی کن کن گاؤں میں آج باغ کا مومنٹ دیکھنے کو ملا ہے اور کون وہ گاؤں ہیں جہاں سے باغ بیل کو کھیچ کر لے گیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جانسو جی آپ کو بتا دیں کہ آج باغ جو ہے محولی کوتوالی چھے سرکے لگبک چار سے پانچ گاؤں میں ایک ساتھ مومنٹ دیکھا گیا ہے اور صوبے کی جو گھٹنا ہے چھے بجے کی یہ چوہ بیگم پور گاؤں کی ہے یہاں کے نیواسی جو ہیں راجن کشیب آج سبے اپنا چارہ کٹنے گئے تھے راجن کشیب کے مطابق حالانک راجن سے جب آئندیا موقع پہ گیا تو راجن سے ملاقات نے ان کے پریجنوں نے ضرور بتایا تو راجن نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے اس نے اپنے آنکھوں سے باغ کو دیکھا ہے دیکھنے کے بعد وہ پوری طریقے سے دہشت میں آیا اور کسی بھی طریقے سے باغ سے دور اٹھ کے وہ اپنے گھر پہنچا ہے جی جانکاری ایک چاہیں گے سرویس جی یہ جو بیل والا کیس ہوا ہے یہ کس گاؤں کا ماملہ ہے اور وہاں کے گرامینوں کا کیا کچھ کہنا ہے جی یہ آج مہولی کو تعلق شد کا ایک گاؤں پڑھتا پس گوان جو کافی انٹیریل میں ہے جنگلی علاقہ کہا جاتا ہے لگ بگ مہولی سے کسوے سے نیٹوارک اس کا دور رہتا ہے سڑک بھی نہیں ہے بہت اچھی وہاں کا ایک ماملہ ہے ساڑھے گیارہ بجے مانگو سنگ یادو اپنے جانوروں کے لیے چارہ کٹ رہے تھے انہی کی بیل گاڑی میں دو بیل لگے ہوئے تھے اور جو گھٹنا تھی وہاں سے ایک کلومیٹر دور مانگو یادو اپنے بھائی کے ساتھ چارہ کٹنے کا کام کر رہے تھے کچھ دیر بعد جب ان کو تھوڑا سا شور ملا بیل کی چہار آئی تو وہ دوڑ کے گئے تو تب تک تھوڑی دیر ایک کلومیٹر بعد رام گیال جو ننک نیواتی تھے ان کے کھیت میں بیل کو مرا ہوا دیکھا جس پہ باگ کے پوری طریقے سے گردن پہ نوچ کے نسان تھے اور باگ اس کو آدھے سے زیادہ کھانے کا اس نے پریاس کیا جی پریاندو جی سروے جی ایک جانکاری چاہیں گے اس معاملے میں موقع پر کیا بند گا کہ کوئی ٹیم پہنچی اور اس نے کیا کچھ جانکاری دی اس نے باگ بتایا ہے یا کوئی اور جنگلی جانور بتایا ہے جی موقع پر آج ہماری ملاقات جو ہے رینجر جو ہیں سیگندر سنگھ ان سے موقع پر ہی پسگوہ میں ہماری ملاقات ہوئی ہے ان سے ہماری بات بھی ہوئی ہے کافی دیر تک تو انہوں نے بتایا کہ آج لگ بھگ ایک ساتھ میں چار سے پانچ گاؤں چوہا بے گمپور امیرتا امیلیا پسگوہ اور ابھی ابھی پرسوں کی یہاں ایک اور گھٹنا یاد آگئی ہے جو ابھی پتایا گیا تھا جو ڈائریکٹر تھے رمنگرہ کے ستکمار مصرا یہ اپنے گاؤں کو ساڑھے چھے بجے کے آس پاس جا رہے تھے تو تکیہ چورہہے سے جیسے ہی یہ پر اپنے پسگوہ یہ سواری روحلا گاؤں کے طرف ہوگتے ہیں ویسے ہی سامنے یہ مرسائیکل تھے ویسے ہی سامنے ان کو بھاگ سبھاگ سڑک خراس کرتا ہے یہ دیکھ کر جو ڈائریکٹر نے گھندہ سوید کے پور ڈائریکٹر نے شاہدکان مصرا یہ پوری طریقے سے خوف زیادہ ہو جاتے ہیں اور ڈر کے ہمارے ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی ہے دو دن اور کسی بھی طریقے سے بچ کے یہ موقع پر اپنے گاؤں پہنچے ہیں جی پریامتو جی اور اس کے بات میں جب ہماری رینجر سکندر سنگل جی جی سکندر سنگل کے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا آج ایک ساتھ میں پانچ گاؤں میں مومنٹ دیکھنے کو ملی ہے اس سے یہ تو پکتا لگ رہا کہ ایک ساتھ کمچم چار سے پانچ باغ اور باغین بچے ہو سکتے ہیں کیمرہ لگوایا جا رہا ہے پوری ٹیم موقع پر ہے اور ٹریکنگ کرنے کا پریاد کیا جا رہا ہے وہیں لگ بھگ ان کی اگر مانے تو آنہ ہلاک آنہ افیسیل طریقے سے انہوں نے بات کی ہے تو اس کو پکڑنے میں ابھی بھی کم سے کم جب تک گھنہ نہیں کٹتا ہے اور سیف نہیں ہوتا ہے تب تک یہ باغ کو ٹرنکلائز نہیں کر سکتے حالانک آدھے ساتھ چکا ہے ٹرنکلائز کا اس کے لئے پوری ٹیم گٹھت کی جائے گی لیکن ابھی گنہ اور آس پاس چھیت اور نہروں میں پانی ہے اس لئے ٹرنکلائز کرنے کا کوئی بھی گائیڈ لائن نہیں ہے اپریام سکتے ہیں ایک جانگاری اور چاہیں گے سرویس جی ایم پچھلے چار سال سے قریب محولی کوتوالی علاقے میں باغ کی دہشت ہے یا لوگ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ کی سنکھا میں باغ ہیں آخر کیوں ایک بھی باغ ابھی تک ہے جو ون بیباد کی ٹیم نہیں پکڑنے میں کامیابی حاصل کر سکی ہے کیا کچھ کارن نکل کر سامنے آ رہا ہے دیکھیں پرانتو جی ایک بڑی سیریس بات ہے ابھی تک ابھی سرکار کا ایک من آ رہا تھا کہ اس کو ریزرگ تائگر گوشت کرا دیا جائے ایک ہوا چل رہی تھی ایک میسے چل رہا تھا ریزرگ کرا دیا جائے حالانک جو منوز مصرہ ہیں جو بیعفاری نیتا ہیں پور کلا پنچہ سردس ہیں آج وہ بھی موقع پر گئے تھے انہوں نے اس کا پورا بیروت کیا ہے اور انہوں نے ایک بات بہت کھل کے گئی اگر سرکار اب نہیں سنے گی تو ایک جنہی تیاشی کا ہائی ووڈ میں بھی ڈالیں گے اور اس کی آرپار کی لڑائی لڑیں گے اور ریزرگ گوشت ٹائگر ریزرگ جو ہے ایریا نہیں گوشت ہونے دیں گے جی پریانتو جی جی ایک اہم جانکاری اور چاہیں گے سردس جی کہ اس سے پہلے اگر آپ حال کے ایک مہینے کی بات کریں تو کن کن گاؤں میں باغوں کی دہشت پہلی ہوئی ہے محولی کوتوالی علاقے کے لگ بگ بارہ سے چودہ گاؤں جو پوری طریقے سے دہشت ہے امیرسہ ہو گیا پچاسہ ہو گیا روحلہ ہو گیا پپر جلا ہو گیا میٹنپور ہو گیا یہ سب کئی گاؤں ہیں جہاں تک باتانا مشکل ہے چس سے پندرہ مومنٹ ہر بار دیکھی جاتی ہے حالانکہ بان بیبھاغ پریانا شروع کرتا لیکن محولی جو بان بیبھاغ ہے جو رینج لگتی ہے محولی اس کے پاس ایسا کوئی سمسازن نہیں ہے جسے وہ باقو پکڑے یا ٹرمپلائز کریں اس کے لئے ایک ٹیم ہی گھٹیت کی جائے گی اس کے لئے پورا سسٹم بنایا جائے گا لیکن یہ سسٹم کب بنایا جائے گا یہ ابھی بھی کسی کو نہیں پتھا اس بات کے لئے دینجر بھی پوری طریقے سے کنفرم نہیں کر پا رہے ہیں جب ہماری بات ہوئی آئندیا کی بات ہوئی تو انہوں نے پوری طریقے سے اس پرش بات نہیں کری لیکن ہاں یہ جرور کر رہے ہیں کہ اس سے نجات جرور دلائیں گے پریاس کر رہے ہیں بن بی بھاگ اور پوری ٹیم تیار تری جائے گی لیکن تھوڑا سا وقت سے جرور لگے گا جی پریانسو جی جی بلکل تو محولی کوتوالی علاقے میں ایک بار پھر بھاگ نے دہشت پھیلائی ہے چار سے پانچ گاؤں میں بھاگ کا مومنٹ دیکھا گیا ہے اور موقع پر بن بی بھاگ کی ٹیم بھی پہنچی ہے ون رینجر سکندر سنگھ نے اس کی پشٹی بھی کی ہے کہ یہ جو پانچن ملے ہیں یہ بھاگ کے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ چوہ بیگمپور میں گرامیر نے بھاگ کو دیکھا اپنے سامنے سے دیکھا اور پسیگوہ جو گاؤں ہیں وہاں پہ دو بیل بندے تھے وہاں سے بھاگ ایک بیل کو کھینچتا ہوا دوسرے کے کھیت میں لے گیا اور آدھے بیل کو اس نے کھا بھی لیا اور اپنا ایک حساب سے نیوالا بھی بنا لیا جس کے بعد آس پاس کے گرامیر دہشت میں ہے موقع پر ہر بار کی طرح اس بار بھی ویعاپاری اور بھاچپا نیتا منوض مشرا پہنچے ہیں اور انہوں نے اس بار چیتاؤنی دی ہے کہ اس بار وہ ہائی کورٹ میں جنہیت یاچکا ڈالیں گے اور اگر نہیں ہوا تو بڑا آندولن کرنے کے بھی بود میں ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے جو سپا کے سانساد ہے دھورارہ سے آنندھ دھوریا وہ صدن میں اس کا مددہ اٹھا چکے ہیں ششان تریویدی جو چھتری ویدھائک ہیں انہوں نے مکہ سچیو کو پتر لکھ کر باگ کی دہشت کو ختم کرنے کی مانگ کی تھی لیکن ابھی تک دیتے قریب چار ورشوں سے محولی کوتوالی علاقے میں باگ کی دہشت برقرار ہے اور آج ایک بیل کو نشانہ بناتے ہوئے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جس کے بعد آس پاس کے گرامیڑ خوف زدہ ہیں گھاں کے رہنے والے ہوں اور یہاں چارہ کٹینے کے لئے آئے تھے بیل بندھا تھا اس کو باگ نے رپٹا کے مانگ دیا کہے بجے کی بات ہے یہ یہ ابھی دو ہیٹا پہلے تو آپ کا بیل تھا ہاں بیل تھا اچھا اور وہ جی ایک مال دیا ایک گھر بھاگ گیا آپ کا بیل ہاں تو باگ باگ کو آپ نے دیکھا پھر کیا ہاں دیکھا گیا پنجہ دیکھ رہے ہیں اور اس نے گھر بڑھ کیا تو ہم نے گھاس لے کے آئے دب لندھا کے پاس بل نہیں ملا تو اس کو ترن لتی آئے تو وہاں جا کر آگے گنے میں مارا گیرہ بیل ملا ہم کو باگ نہیں دیکھا آپ نے مار کے بھاگ گیا مار کے بھاگ گیا کیا بجی پڑا ہے ساڑے گیرہ بجی ابھی موقع پہ پڑا ہے ہاں پڑا ہے باگ اس کو کھایا نہیں ہے حالی اس کو جبڑا دابتے مکھ رکے اس کو مان دیا اور دوچان نسان اس کے پنجے کے بنے ہیں خبر آپ کی نظر ہماری دیکھتے رہیے آئے انڈیا آئے انڈیا